ڈال اور پالک ادرک لسن ریڈ چلی پاورڈر کسوری میتھی زیرہ سکر دھنیا نمک 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 لان مشکہ پاورڈر نمک 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 ادرک لسن اور ہری نکل کے پیسٹ ہوایل ہو چکے اچھے سے اب اس میں میں دوسرے سپیسز ایڈ کروں گی جو دیکھے تمام پر سپیسز میں نے ایڈ کر دیئے سکتے ہیں جو سکتے ہیں اور جب آئل نکل آئے یہ دیکھے آئل نکلنا شروع ہو گیا اب اس میں میں پالک دھار دوں گی جو میں نے پہلے سے دھوکے رکھی ہوئی یہ دیکھیں گیز یہ میرے پاس ایک پاؤ پالک ہے دھوکے کاٹ کے دھوکے رکھی ہوئی ہے میں نے اب اس میں میں ڈالوں گی اور یہ میرے پاس ایک کپ میرے پاس چینے کی دال ہے جو پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھے پالک میں نے ڈال دی ہے اور تمام پالک مسالوں کے ساتھ مکس کر دی ہے اور اب ہمیں سے تھوڑی دیر کے لیے بھوننے کے لیے رکھ دیں گے دیکھے پالک بھون چکی ہے تین میٹ میں نے سے بھونا ہے اور آئل نکل آ رہا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی دال میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ جب لائک کرتے ہیں تو حسنہ حسنہ ہوتی ہے اب میں اس میں ڈال ایڈ کرنے لگی ہیں یہ اس میں تھوڑا سا ڈال کا یہ دیکھے پانی بھی ہے یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ دال کے سارے غزائیت تو پانی میں ہوتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا میں نے پانی آدھا کپ میں نے پانی بھی ایڈ کی جی تو یہ دیکھے بھی دال اور پالک میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے پانی سوک جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور نمک میں نے چیک کی ہے نمک وہ ہاف ٹی بل سپون جو تھا وہ ہی کافی ہو گئے ٹھیک ہو گئے کیونکہ دال میں میں نے نمک ڈالا ہوا تھا یہ دیکھے گئے ہلکا ہلکا سے اس میں پانی تھا تو دور میں دھو گئے مجھے اسے بھونتے ہوئے چلتے چلاتے ہوئے میں نے اس کو کور کر کے نہیں بنایا کیونکہ دال کا جو پانی تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دیچ میں ہی ڈال دیا اور پھر جو ادرک لسن کا جو پیسٹ میں نے جس بلینڈر میں بنایا تھا وہ بلینڈر کا بھی تھوڑا سا پانی تھا تین چار چمچ تو اس لیے دال بھی صحیح سے گلی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے نمک لگا کے نہیں بنایا کیونکہ اگر پالک میں دال گھل جائے تو دال پھر اچھی نہیں لگتی تو اس لیے میں نے ویڈاوٹ لیٹ بنایا ہے اسے کور کر کے نہیں بنایا اب دیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں تمام طرف سے آپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا ابھی میں اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے پاول میں نکال لیے اور فائنل لک ہے اس کا جی تو آپ مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی میرے ریسپی کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلتی ہوں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے گوڈ بلس یو ٹوال با بائی